اندریب عباس صاحبہ آپ کی جانے باؤں گا سب سے پہلے تو آپ طبیعت کی ناسازی کے باوجود ہمارے پروگرام میں شریک ہوئی ہیں آپ کا ایک مرتبہ پھر سے ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اندریب عباس صاحبہ یہ بتائیے یہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے لیکن گورنمنٹ اس طرح سے سنجیدہ اس کو نہیں لے پا رہی اور فواد چودی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہیکر سے یہ ڈیٹا خریدنے کی کوشش کر رہی ہے آپ کیا کہیں گی کیا حکومت کے پاس اور کیا آپشنز ہیں اور اگر کسی نے کر بھی لیا ہے تو اس میں حکومت کا کیا قضور ہے شکریہ میں ایک تو یہ کہوں گی کہ یہ بہت بڑا سیکیورٹی بریچ اور سیکیورٹی لیپس ہے کیونکہ ہم ایک نیوکلئر کنٹری ہیں ہمارے پاس بہت ساری جو انفرمیشن ہوتی ہے اور اس طرح سے مطلب ایک سو پندرہ گھنٹے کی اگر ٹیپس اویلیبل ہیں اور وہ بھی ڈارک ویب پہ اویلیبل ہیں کیونکہ یہ تو ڈارک ویب پہ ساری ٹرانزیکشنز انہوں نے بتائی ہے تو یہ بہت بڑا کنسرن ہے جو بھی ریسپونسیبل ہے اس کو پکڑنا چاہیے نمبر وان نمبر ٹو جو سب سے امپورٹن بات ہے کہ یہ مان لی گئی ہے کہ یہ ہے یہ گفتگو صحیح ہے اور یہ گفتگو چونکہ صحیح ہے اس لیے دو دن سے یہ خائب ہیں اور غائب اس لیے ہیں کیونکہ مریم نواز چونکہ کچھ بھی نہیں ہے اور وہ اپنی پرانی کرپشن اور اپنا پرانا جو سٹائل ہے کہ وہ نواز شریف نواز شریف کے بعد اس کی بیٹی پھر مریم نواز کی آگے بیٹی اور ناماد اور اب سمدھی بھی واپس آ رہے تو وہ خاندان مل کے جب لوٹتا ہے اور اس میں بڑی کلیرلی انہوں نے کہا ہے کہ جی انڈیا سے امپورٹ بند ہے وہ منگوانا چاہتی ہیں اور ڈاکٹر توکیر شاہ ہے اس میں اور انہوں نے بڑی کلیرلی کہا کہ جی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا تو اس آگڈار کو آنے دیں پہلے بھی جب اس قسم کی باتیں ہوتی تھی تو اس آگڈار صاحب اس کو کور اپ کر کے کسی نہ کسی طرح کرا لیتے تھے تو وہ کروا لے گے دوسرا انہوں نے ان کا بات کی کہ جی وہ گریڈ سٹیشن کروانا چاہتی ہے یہ کوئی اتفاق پاک بنا رہی ہے ان کا داماد اور وہ اس میں کروانا چاہ رہی ہے اب آپ دیکھیں کہ اس کو تو کسی نہ ڈنائی نہیں کیا یہ بھی ڈنائی نہیں کیا کہ جی مریم جو ہے وہ اس کا کیا بنتا ہے کہ وہ جس کو کہتی ہے کیابنٹ کے میٹنگز میں آئے اور یہ بلکل بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ اب ثابت ہو گیا ہے کہ یہ لوگ آئے تھے اور لوٹنے پہلے نواز شریف صاحب کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا پھر ان کی بیٹی اور اب مریم کی بیٹی اور داماد تو وہ بات وہی ہے کہ فیملی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے جس کی آئی ہے اور اب یہ ثابت ہو گیا آپ یہ بتائیے یہ جو آڈیو لیکس ہیں یا ویڈیو لیکس ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے گرد ہماری سیاست گھومنی چاہیے کیونکہ جرچ ارشد ملک کی آڈیو ویڈیو وہ لوگ پیش کرتے ہیں پھر بشرا بی بی سابق پرائم نسٹر عمران خان صاحب کی جو اہلیاں ہیں ان کی اور ڈاکر اسلان خالد کی آڈیو انہوں نے پیش کی اور اب یہ آڈیو آگئی ہے تو اگر دوسروں کی آڈیو آتی ہے تو باقی لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف ایک بیانیہ بنا لیتے ہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی سیاست اس دگر پر چل پڑی ہے کہ اس کو اب مزید اس سے بچنا مشکل ہے سب کے لیے بڑا فرق ہے وہ جو آڈیوز ہیں آپ کو پتا ہے وہ آڈیو پیریڈ آف ٹائنگ بپروف ہو جاتی ہے اور اس کو فوراں ڈنائل بھی آ جاتا ہے کٹ اینڈ پیسٹ کی ہوتی سب سے بڑی تو آپ ایکزامپل دیکھیں کہ وہ جو جسٹس شمیم کا کیس تھا جس میں یہ سارے انگولڈ تھے وہ کہتے ہیں جی وہ جو آڈیو تھی اور ایفیڈیوٹ تھی وہ میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں وہ فیک تھی تو اوبر اپیریڈ وہ تو ایکسپوز ہو جاتی ہے یہ والی جو ہے یہ تو ایک بٹکوائن آپ دیکھیں وہ آپ ڈاک ویب پہ جائے انہوں نے باقاعدہ پورا انفرمیشن دی ہوئی ہے اور بٹکوائن جو ہے اس کی بیلیو بتائی ہوئی ہے کہ وہ کتنا چاہتے ہیں اس کے تو یہ اور دوسرا ہے حکومت آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سترہ سترہ پریس کانفرنس کرتے ہیں یہ غائب ہیں میجر ڈیزائن کر دینا چاہئے کیونکہ وہ بھی رنگے ہاتھوں پکڑے گئے جو جو چیزیں ہم نے کہیں کہ جی یہ لوٹ نے دوبارہ آئے ہیں وہ آگئے اور چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ ان کا بندہ ہے اس کو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی پانچ اکتوبر کو یہ یہ کرنا ہے اور وہ غلام کی طرح ان کے لیے کام کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اب حکومت کا کوئی جواز ہی نہیں ہے کنٹینیو کرنے کا اس کے پاس کوئی موقف نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ آئے تھے اور انہوں نے لوٹا ہے اور یہ تو ابھی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گھنٹے کی بھی نہیں ہے جو ایک سو چودہ گھنٹے کی باقی ہیں جس میں بے شمار اور ان کی لوٹ مار کی ڈیٹیلز ہوں گی ٹھیک ہو گیا اندلیف صاحبہ میرا خیال ہے کہ جو بھی جی ای ٹی بن رہی ہے اس کو سارے ساری ریویل کرنی ہے ٹھیک ہو گیا آپ کا پوائنٹ آ گیا